جیسے یہ چیز ایک معصر شہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول میں نیکی بھلائی خیر کو مقبول بنائے ویسے ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدی کو برائی کو ایول کو ڈسکرچ کرے اس کی حوصلہ شکنی کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایول سپریڈز ایف ایٹ ایزنٹ ڈسکرچ یہ عجیب معاملہ ہے کہ برائی کے اندر کچھ ایسا پہلو رکھ دیا گیا ہے امتحان کی غرض سے کہ اگر آپ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے آپ اس کی مخالفت نہیں کریں گے تو اس کا شدید خطشہ ہے کہ برائی پھیلے گی ایٹ سپریڈز ان دو سوسائٹی معاشرے میں پھیلے گی ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا اس برائی کو ہاتھوں ہاتھ لے گا برائی میں اصل میں وہ جازبیت اٹریکشن ہے کہ جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے برائی میں بورن انسان کو ایک ظاہری فائدہ ملتا ہے اس کو لذت کا احساس ہوتا ہے اور آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے باوجود اس کے کہ اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے سو اس کے عام ہونے کا بڑا امکان ہے اگر آپ اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں اگر آپ اس کو برا نہ کہیں اس کے بارے میں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی آگاہ نہ کریں تو اس کا بڑا امکان خدشہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ برائی گھر کر جائے لیکن برائی کو ڈسکریج کرتے ہوئے کہ حوصلہ شکنی کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مناسب طریقے سے ہو اس لیے کہ اگر برائی کو برے طریقے سے روکنے کی کوشش کی تو وہ ایک اور برائی ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ برائی کے جس کو آپ روکنا چاہیں گے وہ نہیں رکے گی بلکہ مزید بڑھے گی اس لیے یہ کام بڑی احتیاط سے کرنے والا ہے اس میں جو اقدام کیا جائے جو سزا دی جائے جو پینلٹی ہو وہ بھی بالکل مناسب کمنشریٹ ہو اور اگر تنقید کی جا رہی ہے تو اس کا انداز بھی مناسب یہ نہ ہو ایک برائی وجود میں آئی اور کسی نے نیکی کے اچھائی کے جذبے کے تحت اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کی حوصلہ شکنی کی اور وہ اتنے بھونڈے انداز میں کی کہ جس سے لوگ اس برائی کے برے ہونے کو تو نہیں محسوس کر سکے مگر ان صاحب کی تنقید کو انہوں نے برا محسوس کیا تو یوں سمجھئے کہ ساری سکیم ہی پھر ختم ہو جائے گی کمزور پڑ جائے گی اس لیے یہ ضروری ہے کہ برائی کا مقابلہ کیا جائے مناسب طریقے سے حکمت کے ساتھ اس کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کیا جائے کہ اس کو ختم کرنا ہے تو وہ فیصلہ وہ سدا وہ پینلٹی بلکل مناسب موضوع ہو اور جو انداز بیان کا اختیار کیا جائے وہ انداز بھی موضوع ہو مبالغے پر مبنی نہ ہو اور اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ ٹائمنگز کا خیال رکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ جب برائی کر رہا ہے تو اس موقع پر اس کے اوپر اور برائی کی طرف میلان کے جذبات بہت غالب ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اندھا ہوتا ہے جذبات انسان کو اندھا کر دیتے ہیں وہ عقل کے آگے گویا کے بادل ہیں غلاف ہیں انسان سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے یہ کوئی بہت اچھی بات نہ ہوگی بہت حکمت کا طریقہ نہ ہوگا کہ جب انسان برائی کر رہا ہے تو این اس وقت ایک دھواندار تقریر اس کے خلاف کر دے نہیں انسان جب معمول کی کیفیت میں آئے جب وہ برائی کے جذبات سے اپنے آپ کو فارغ کر لے اور تھنڈے دل سے بات کو سننے اور سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائے اس وقت اس کے ساتھ حکیمانہ انداز میں بات کی جائے سو ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہیں گویا کہ برائی کو روکنا تو اس میں کوئی شک نہیں ایک اہم ذمہ داری ہے ہر اچھا شہری اس ذمہ داری کو نبھانا چاہے گا اس کو نبھانا چاہیے مگر اس کو کرنا ہوگا حکیمانہ طریقے سے سمجھ بوجھ کے ساتھ اس لیے کہ اگر بے سمجھے بوجھے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو نفرتیں پیدا ہوں گی لوگ بیزار ہوں گے لوگ برائی چھپ چھپا کے کریں گے برائی تو ختم نہیں ہوگی مگر اس کے بارے میں نئے نئے پلانز بننے شروع ہو جائیں گے ہم صرف یہی نہیں چاہتے کہ لوگ برائی کو چھوڑے ہیں بلکہ ہم اس سے زیادہ بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود سے برائی کو برا سمجھیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے برائی سے روکنے کا طریقہ لازمًا حکیم آنا ہونا چاہتے ہیں